کرپشن کیس میں ڈاکٹر آسن کو کراچی کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جانتے ہیں غیاس و دین سے غیاس عدالتی کاروائی سے آگاہ کیجئے گا دیکھیں یہ مہوش چاٹھ سو باسٹھ عرب روپے کرپشن کا کیس ڈاکٹر آسن کے خلاف بنایا گیا ہے جس میں مجموعی طور پر گیس کے ٹھیکوں میں کی گئی خورت برد اس کے ساتھ غیر خانونی بڑھتیاں اور اس کے ساتھ فرٹیلائزر سیکٹر میں کی جانے والی کرپشن یہ تمام انظامات ڈاکٹر آسن پر لگاتے ہوئے احتساب عدالت میں نیپ کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں ڈاکٹر آسن آج پیش ہوئے ہیں ڈاکٹر آسن کی جانب سے عدالت میں درخواست دی گئی تھی آخری سامات میں کہ انہیں کمر کے سرچری کروانی ہے تو اس کے لیے اس نے اجازت دی جائے کہ وہ اسپطال میں اپنا علاج کرا سکے جس پر عدالت نے آج میٹیکل بورٹ کے سربلا کو طلب کیا تھا لیکن آج ڈاکٹر آسن آدالت میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے آج عدالت میں ایک نئی بات کی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ کمر کی سرجری کے حوالے سے جنہ اسپطال میں کوئی بھی انتظام موجود نہیں ہے یا تو یہ سرجری آوہ کان یا پھر زیاؤدین اسپطال میں ہو سکتی ہے جس پر عدالت نے شدید برمی کا اظہار کیا ہے کہ اتنا بڑا اسپطال ہے سرکاری اسپطال ہے سرکار سے چلتا ہے سرکار سے خر سے چلتا ہے لیکن اس میں یہ سہولت نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ کسی بھی طور پر یہ سہولت جنہ اسپطال میں محصر کریں تاکہ ڈاکٹر آسن کا علاج کیا جا سکے اس وقت سامات جاری ہے اور ڈاکٹر آسن کے وکلا اور نیب کے وکلا عدالت میں دلائل دے رہے ہیں شکریہ رہا سوڈین